چلیے دوستو آج ہم دیکھتے ہیں فصل اتپادہ نیو پربند کلاس ایٹ ان سی آر ٹی ووپ آج کا وشے اس حیطو ہے کہ اس میں سے بہت سے کوشن ہمیں سی ٹی ایٹ کے اگزامینیشن میں پوچھے جاتے ہیں تو چلیے ہم سبھی جو پوستک دیئے گئے ان سی آر ٹی کے سب سے پہلے آپ کا ویلکا میں اگر ہمارے چینل کو آپ دیکھ رہے تو تو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے جو بیٹ میں کوشن ہوتے ہیں اس میں سے کوشن ہمیں پوچھے جاتے ہیں تو چلیے ہم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دیکھئے یہاں پر کچھ کوشن آپ کے لئے آئے ہوئے ہیں جیسا ایکزامپل میں پہلا کوشن آپ کو دیکھائے دے رہا ہے کروشی پدھتیا یہاں پر دیکھئے کوشن بن رہا ہے میں یہاں پر اسے ٹیک کرتا ہوں دیکھئے دیکھئے یہاں لگ بگ دس ہزار اسوی پرو تک منوشوں گھومتے تھے یعنی وہ ایک جگہ کوئی ستیر نہیں تھے آگے دیکھئے کیا بتا رہا ہے وہ ایک استان سے دوسری استان تک بھوجنے واہ آواز کی خوج میں سموں کی ویچارن کرتے رہتے تھے وہ کچھے پھلا اور سبجیاں کھاتے تھے اور انہوں نے بھوجن کے لئے جنتوں کا شکار کرنا پرارمبہ کیا اب یہ جنتوں یعنی کیا اورگنیزم جسم کے تھے کالانتر میں کھیتی کر چاولگی ہوئے وہ خادے فصلوں کا اتپادی کر سکے اس پرکار کروشی کا پرارمبہ ہوا تو اس میں کوشن آپ کا یہ بنے گا کہ لگ بگ یعنی منوشک لگ بگ اسی سن پورو کب تک گھومتے رہتے تھے دس ہزار اسی سن پورو اور وہ ایک استان سے دوسری استان کیلئے کیوں بھٹکتے رہتے تھے آواز کی خوج یعنی گھر کی خوج کھیتی کرنے کیلئے ہر طرح کے لئے اور یہاں پر ایک بات بتائی گئی اس میں دیکھئے جب ایک ایک قسم کے پودے کی زیستان پر بڑے پیمانے پر اگائی جاتے ہیں تو اسے فصل کہتے ہیں فصل کی جو ایک کیا ہے ایک ہی قسم کے جو پودے ہوتے ہیں جب پر اگائی جاتے ہیں اسے فصل ہم کہتے ہیں چلیے آگے دیکھئے خریب فصل یہاں پر دیکھئے یہ جو خریب کا دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ دیکھئے خریب فصل وہ فصل جنے ورشہ روتو میں بویا جاتا ہے خریب فصل کہلاتی ہے بھارت میں ورشہ روتو سامنے لیتا ہے جون سے ستمبر دیکھئے اگر آپ سے کوشن پوچھ لیا جائے خریب جو فصل ہوتی ہے خریب کروپ جو ہوتی ہے وہ کب کب اگائی جاتی ہے تو آپ کا انسر رہنگا جون سے ستمبر تک ہوتی ہے اور اس میں وشیش کر کے کون سے اناج لیے جاتے ہیں دیکھئے دھان مکہ سویبین مونگفلی کپاس اتیادی خریب فصل ہے یا تو آپ سے خریب فصل جون سے ستمبر ستمبر کے مہنے میں اگائی جاتی ہے اور دھان مکہ سویبین مونگفلی کپاس اتیادی خریب فصل ہے اس کے نیچے ہمیں سیکن قسم کی جو فصل ہے اسے ہم یہ کہیں گے ربی فصل کیا کہیں گے ربی فصل دیکھئے یہ ربی فصل ہے اب یہاں پر یہ ورشہ روتو میں یعنی بارش کے سمعے میں یہ جو ہوتی ہے نا خریب فصل ہے بارش کے سمعے میں ورشہ روتو میں اور یہ جو ربی فصل جو ہوتی ربی یہ ہوتی ہے شیط روتو میں اب بارش اور شیط یعنی ونٹر کے جانے والی فصل ربی فصل کہلاتی ہے اس میں گےہو چنا متر سرسو تتھا علسی ربی فصل کئی سطانوں پر ڈالیا اور سبجیا گریشم میں اگائی جاتی ہے گریشم تو آگے چلیے آگے دیکھتے ہیں اس میں سے ایک اور کونسی کوشن بن سکتا ہے دیکھئے ایک کوشن پوچھا گیا ہے دھان کو شیط رتو میں کیوں نہیں اگایا جا سکتا دھان کو اس لیے دھان کو شیط رتو میں اگایا نہیں جاتا کیونکہ دھان کو اگانے کے لیے یا دھان کو بہت ادھیک پانی کی اوشکتہ ہوتی ہے انت اسے کیول ورشہ رتو میں ہی اگایا جاتا ہے دیکھئے یہاں پر کچھ کوشن آپ کو پوچھے گئے کچھ جب بھی ہم فصل یعنی فصل اگانے کے لیے کسان کو کریا کلاب سامائک عودی میں کرنے پڑتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ کریا کلاب اس پرکار کے ہے جن کا اپیوگ مالی آتھوہ آپ سجاواتی پودھے اگانے کے لیے کرتے ہیں یہ کریا کلاب آتھوہ کاریہ کرشی پدتیا کہلاتی ہے یہ کریا کلاب آگے دیئے گئے ہے تو دیکھئے یہ کچھ اگزامپل اس کے دیئے گئے مٹی تیار کرنا بوائی خادے وان اور ورک دینا سنچائی خرپتوار سے سرکشا کٹائی بھنداران مٹی تیار کرنا پہلے مٹی کو ہم تیار کرتے ہیں آپ دیکھئے کھیت وغرہ میں اس کے اپنے مٹی پھر بوائی کرتے ہیں اس میں جو ہم اناج بوتے ہیں خادے وان اور ورک دینا یعنی خط وغرہ ہم دیتے ہیں سنچائی کرنا پانی وغرہ خرپتوار سے سرکشا یعنی جو کیلے وغرہ ہوتے یا گھاس وغرہ ہوتے اس سے بچاؤ کرنا پھر اس کی کٹائی کر کے بھنداران کرنا یعنی پوتی وغرہ میں بھر کے اسے گھر پہ لے کیا نہ ہے مارکٹ میں بھیج دینا دیکھئے دیکھئے اب ہم اس میں دیکھنے والے ہیں کیا مٹی تیار کرنا یعنی جب بھی فصل بوتے ہم تو مٹی تیار کرنا پڑتی ہے فصل اگھانے کے لیے مٹی کو پراثم تیار کرنا پڑتا ہے اس کے بینا ہم اس میں بو نہیں سکتے یعنی اس مٹی کو ہمیں نرم کرنا پڑتا ہے پولی مٹی میں گہرائی میں دھسی جڑ بھی سرالتہ سے ششن کر سکتی ہے پولی مٹی کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہیں گے نرم مٹی جس میں ہم فنگر بھی دالے یا ہمارا جو ایک انگلی ہوتی ہے اس کو بھی دالے یا مان لو کچھ کاری بھی دالے اس کے اندر یہ لکڑی بھی دالے تو اندر سے جا سکے اس طرح ہم پولی کر سکتے آپ جانتے کےچوا آپ جانتے کےچوا کو ہم ارتوام کہتے ہیں یا فرسی دوڑ کہتے ہیں مراتے میں سے گانڈوڑ کہتے ہیں پولی مٹی کو یہ کےچوا کیا کرتا ہے ارتوام کیا کرتا ہے اگدم اگدم نرم کر دیتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پولی کر دیتا ہے مٹی کو پلٹ کر پولا کرتے ہیں اور تطھا ہیومل بناتے ہیں دیکھو نیپولیا نے نرم کرتے ہیں اور اس کا ہیومل بناتے ہیں مٹی کو پلٹنا اور پولا کرنا کیونکہ اوشک ہے کیوں آپ جانتے ہو کہ اگر ہم مٹی کو پلٹ کر نرم یا اس کو پلٹایا نہ جائیں تو اندر ہوا نہیں جائیں گے نائٹروجن جائیں گے نائٹروجن کیا کرتا ہے جو کراپ ہوتے ہیں جو فصل ہوتی ہے ان کو اگنے میں یا بڑا کرنے میں مدد کرتا ہے چلی آگے دیکھئے آگے ہم اس میں دیکھیں گے دیکھیں دوستو مٹی کو الٹنے پلٹنے اور پولا کرنے کی پرکریا جوتائی کہلاتی ہے یہ بہت ایمپورٹن ہے اس کی جو ہم ڈیفنیشن کریں گے دیکھئے جوتائی کا مطلب کیا ہوتا ہے جوتائی کہلاتی ہے یعنی مٹی کو الٹنے پلٹنے اور پولا کرنے کی پرکریا کو ہم جوتائی کہتے ہیں یعنی ہم جوتائی کرنے اس وجہ سے کرتے ہیں کیا اس کے اندر نائٹروجن آرام سے جا سکے ہوا جا سکے جس کے وجہ سے جس کے وجہ سے کیا ہوں گا کیا ہماری مٹی اکدم نرم ہو جائیں گی اور فصل بھی اچھے سے آ جائیں گی اب دیکھئے اس میں کچھ باتیں ہیں کہ کروشی کی آوزاریں آپ جانتے ہو کہ ہم ہتیارے یا اہتیار جس کو کہتے ہیں آوزار جس کو کہتے ہیں زمین کیلئے یوز کرنے کیلئے جیسا حل ہے کدالی ہے کلٹیویٹر اس کاریے میں اپیوٹ کی جانے والی پرمک اوزار ہے اب تھوڑا اس ڈائیگرام کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس ڈائیگرام میں کیا بتایا گیا دیکھئے تھوڑا میں ایسے چھوٹا کر لیتا ہوں جس کے جسے آپ کو ایزی جائے دیکھئے یہ جو لکڑی کا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے پتا ہے آپ کو the hull shaft کیا کہیں گے اس کو یہ کہتے ہیں فال اور اس کو یہ کہتے ہیں جوت کیا کہتے ہیں جوت اگر آپ سے exam میں پوچھ لے جائے اسے کیا کہتے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے اسے جوت کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں hull shaft کہتے ہیں اور اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ فال کہتے ہیں یہ دہر میں رکھنا ہے آپ کو بہت important چیز ہے یہ سمجھنے کے لیے کیونکہ یہ نہیں سمجھیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے اب دیکھئے کچھ باتیں جو ہم نے دیکھی ہے پراشن کالسی ہلکا اپیوگ جتائی خاد یا ارورک ملانے یا اکھر پتوارک نکالنے وہ مٹی کھرچنے کے لیے کیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہو کہ ہم یہ اوزار لکڑی کا بنایا ہوا ہوتا ہے جسے بیل کی جوڑی ان پشو گھوڑے اوٹ کی سایتے سے کھیچا جاتا ہے کہ مضبوط تکونی پتی ہوتی ہے جسے فال کہتے ہیں ہلکا مکہ بھاگ لمبی لکڑی کا بنا ہوتا ہے جسے ہم ہل شیفٹ کہتے ہیں اس سے بہت کوئی بھی کوشن آپ سے اگزم میں پوچھا جا سکتا ہے اس لیے اسے ہم ایزی نہیں لے سکتے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو آپ دیکھیں قدالی یہ ایک سرل اوزار ہے جس کا اپیوک خرپتوار نکالنے وہ مٹی کو پولا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر آپ سے اگزم میں کوشن پوچھ لے جائے کونسا نمیلی کتمی سے اوزار جس کا اپیوک خرپتوار نکالنے وہ مٹی کو پولا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو قدالی سف سے اچھا سکا اپشن رہیں گا چلیے آگے دیکھتے ہیں دیکھئے یہاں پر قدالی کا چتر دیا گیا ہے یہ قدالی اس طرح بنی بھی ہے یہ ہینڈل ہے یہ پکڑ ہے یہ چھڑ ہے یہ جو تھے دیکھئے آپ اس میں دیکھے کلٹیویٹر آپ دیکھ رہے یہ کلٹیویٹر کی کچھ ایمیجز دی گئی میں تھوڑا اسی زوم کر لیتا ہوں وہ آپ کو ایزی سمجھنے کے لیے دیکھئے یہ کلٹیویٹر کس لیے یوز ہوتا ہے اگر ایکزام میں کوششن پوچھ لیا جائے آپ کو what is the use of the کلٹیویٹر آج کل جوتا ہی ٹیکٹر دوارہ سنچلیت کلٹیویٹر سے کی جاتی ہے کلٹیویٹر کا اپیوک سے شرم سمجھ دونوں کی بچت ہوتی ہے یعنی اگر یہ پوچھ لیا جائے آپ سے یعنی کلٹیویٹر کا اپیوک کیا ہے تو آپ نے لگنا چاہیے کلٹیویٹر کی اپیوک سے شرم وہ سمجھ دونوں کی بچت کی جاتی ہے آگے چلیے دیکھتے ہم اس میں آگے یہ دیکھئے کلٹیویٹر لگا ہوا ہے یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں اب بوائی فصل اتوارن کا سب سے مہتو پرنچران ہوتا ہے یعنی جب ہم کلٹیویٹر دوارے چلاتے ہوئے یا پھر بیلے دوارے کر لیتے تو کلٹیویٹر کرنا بہت زروری ہوتا ہے ایک دن میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ ماں چنے کی کچھ بیج ایک برتن میں رکھ کر اس میں کچھ پانی ڈال رہی ہے کچھ منٹ پچھات کچھ بیج پانی کے اوپر تہرنے لگے مجھے آشچار ہوا کہ کچھ بیج پانی کے اوپر کیوں تہرنے لگے تو آپ کا کوششن اس میں یہ ہونا چاہیے کچھ بیج پانی کے اوپر تہرنے لگے آپ کا کیا کوششن ہوں گا کومنٹ ورکس میں بتائیے ایک بیکر لے کر اسے پانی سے آدھا بھریئے اس میں ایک مٹھی گہو کے دانے ڈال کر بھلی بھاتی ہلائیے کچھ سمیں پرتکشہ کیجئے کیا کچھ بیج جل کی اوپر تہرنے لگتے ہیں جو بیج پانی میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ہلکے ہیں یا بھاری ہیں شتی گرست بیج کھوکلے ہو جاتے ہیں اور اس کاران ہلکے ہوتے ہیں انت یہ بھل جل پر تہرنے لگتے ہیں اچھے اور شتی گرست بیجوں سے الگ کرنے کی ایک اچھی ویدی ہے بھائی سے پہلے بیج بھونے کی افزاروں کے بارے میں جاننا ہو شکے چلیئے دیکھئے میں اس پر تھوڑا آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیا یہ جو ہم جو کوئی بیج پانی کے اندر دانے کے اگر اوپر تہرتی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ خراب ہے اور جو بوٹم میں جا کے بیڑی آتی ہے سمجھ جانا کہ وہ بیج اچھی ہے اگر ہمیں بونا ہے تو جو بوٹم میں یا کے بڑھ گئے ہم سبی کو تو چیک نہیں کر سکتے لیکن یہ پرکھنے کا اچھا اچھا ایک پریکٹیکل ہے ایکٹیویٹی ہے کونتی بیچ خراب ہو سکتے اب ہم پرمپراغت جو یوز کرتے ہیں اوزار یعنی پرمپراغت روپ سے بیجوں کی بھائی میں استعمال کیے جانے والے اوزار کی کیپ کے آکار کا ہوتا ہے کیپ بیجوں کی کیپ کے اندر داننے سے یہ دیکھئے یہاں پر بتایا گیا آپ کو بیج بھونے والی پرپریک طریقے کیپ کے اندر دالے جاتے ہیں اور اسے چلتا ہے بیجوں کی کیپ کے اندر ڈالنے پر یہ دو یا تین نکیلے سیر سیرے والے پائپوں سے گزرتے ہوئے یہ سیر مٹی کو بھید کر بیج کو استعمال کر دیتے ہیں یعنی اس کے اندر اگر ہم بیج دالتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے اس کو مٹی کے اندر آرام سے بو دیتا ہے دیکھئے سیڈ ڈریل کا بھی اپیوگا ٹریکٹر میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کا اپیوگ ہم بوائی کرنے کے لیے کرتے ہیں سیڈ ڈریل دورہ بوائی کرنے میں سمائے ہوں شرم دونوں کی بچت ہوتی ہے یہ کوشن ہم لے سکتے ہیں اب دیکھئے اس میں ہمیں آنا ہے خاد ایون اور ورک ملانا وہ پدار تھے جنہیں مٹی میں پوشک اس طرح بنائے رکھنے کے لیے ملائے جاتا ہے انہیں خاد ایون اور ورک کہتے ہیں میں نے کھیت میں اگنے والی سوست فصل پودوں کو دیکھا جبکہ پاس کی کھیت میں پودے کمزور تھے کچھ پودے انہیں پودوں کی تلنا میں جیادہ اچھی طرح سے کیوں اگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں خاد اور ورک اچھی سے ملتا ہے یعنی مٹی فصل کو کھنیس پردان کرتی ہے یہ کوشن آپ کے لیے بہت امپورٹن رہیں گا یعنی مٹی کیا کرتی ہے دیکھئے مٹی فصل کو کھنیس پردان کرتی ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے مٹی فصل کو کیا کرتی ہے کھنیس پردان کرتی ہے اور یہ پوشک پودوں کی وردی کے لیے وشک ہے یعنی اچھے پودے ہی لکھے لیے آپ دیکھیں کچھ شیطروں میں کسان کھیت میں ایک کے بعد دوسری فصل اگاتا رہتا ہے کھیت کبھی بھی کھالی نہیں چھوڑے جاتے کلپلے کے لیے پوشک کا کیا ہوتا ہے لگاتا ہے فصلوں کی اگانے سے مٹی میں کچھ پوشک کی کمی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے فصل اچھی نہیں آتی ہے اس شتی کو پورا کرنے ہیتو کسان کھیتوں میں کھات دیتے ہیں یہ پرکرم کھات دینا کہلاتا ہے یعنی اگر مانے لو ایک کے بعد ایک کے بعد ہم اگر فصل لیتے ہیں اور اس مٹی میں سے کیا ہوتا ہے پوشک دروے جسے ہم کہتے ہیں نیوٹریئنڈ وہ کم ہو جاتے ہیں اسی لیے کسان ایک کے بعد فصل لیتے رہتا ہے اور فصل کو کمزور نہ ہونے کے لیے وہ کھات کا استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پرکرم کو کھات دینا کہلاتے ہیں دیکھئے اپریابتہ کھات دینے سے پودے کمزور ہو جاتے ہیں یہ کھات بات ہے اپریابتہ کھات دینے سے پودے کمزور ہو جاتے ہیں دیکھئے کھاتے کاربونک جیوی پدارت ہے جو کی پودوگ یا جنتو اپششت سے پرابت ہوتی ہے کسان پادپ ایوہ جنتو اپششتوک کو ایک گھڑے میں ڈالتے جاتے ہیں تتہا اس کا اپ گھٹر ہونے کے لیے کھلے میں چھوڑ دیتے ہیں دیکھئے آج ہم چاہتے ہیں کہ جو نیچرل فرٹی لائزر ہوتا ہے کھات ہوتا ہے کمپوزٹ ہوتا ہے اس کا یوز کرنا بیسٹ رہیں گا ورمی کمپوزٹنگ آتوا کچوے دوارہ کھا تیار کرنے کے ویشے میں پڑ چکے ہیں یعنی ہم سب سے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری فصل ایک دم اچھی بنے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کیا پودو کو ورمی کمپوزٹ یعنی کیا کیچو یعنی ہم جسے ارثوام کہتے ہیں اس کا جو کمپوزٹ ہوتا ہے اس کا یوز کرنا چاہیے دیکھئے یہاں پر کچھ ڈیفرنس بتایا گیا اروورک اور خاد اروورک ایک اکاربنی لون ہے خاد ایک پراکورتک پدارت ہے جو گوبر کی اکھتے ہیں اروورک کا اتپادن فیکٹریوں میں ہوتا ہے یہ بہت ایمپورٹن کوششن میں آپ کو بتا رہا ہو دیکھئے یہ یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اروورک ایک اکاربنی لون ہے اروورک کا اتپادن فیکٹریوں میں ہوتا ہے اروورک سے مٹی کو ہیومس پرابت نہیں ہوتا اروورک میں پادک پوشک جیسے کی نائٹروجن فسپرس پرچورتہ میں ہوتے ہیں پرچورتہ کم ہوتے ہیں خاد میں کیا ہوتا ہے گوبر مانو خاد خیتوں میں بنائی جا سکتی ہے خاد سے مٹی کو ہیومس پرچور ماترہ میں پرابت ہوتی ہے خاد میں پادک پوشک تندلاندبہ کے روپ سے کم ہوتے ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے فصل ہماری اچھی ہوتی ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے آگے چلے خاد کے لاب جیسے خاد درورک اپک شادک اچھی مانی جاتی ہے اس کا مکشکارن یہ ہے اس سے مٹی کی جل دھارائیں شمتہ میں اردی ہوتی ہے اس سے مٹی کی بھر بھری سرندر ہو جاتی ہے جس کے قارن گیا سینی میں سرندر سے ہوتی ہے اس سے مٹر جیوان مٹر جیوانو کی سنکیہ میں اردی ہو جاتی ہے اس جیوی خاد سے مٹی کا گھٹن سدر جاتا ہے یعنی خاد کے وجہ سے سبھی ہر باتیں اچھے ہوتی ہے آپ دیکھیں اس کے لئے میں سنچائی ہم جب بھی سنچائی کرتے ہیں آپ جانتے ہو کہ سنچائی کرنا بھوز ضروری ہے اگر سنچائی نہیں کریں گے پانی نہیں ملیں گا تو جو خاد دے کی بھی کچھ فائدہ نہیں ہوں گا پودوں میں لگ بک 90% جل ہوتا ہے یہ ہمارے لئے important question ہے یہ question آپ سے exam میں پوچھایا سکتا ہے پودوں میں لگ بک کتنے پرسنٹ جل ہوتا ہے 90% جل آوشک کیونکہ بیجو کے انکورن شوشک انکورن شوشک کے لئے جو سکاپن ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے ہم اس کو اس کو یوز کرتے ہیں سیتھی میں نہیں ہو سکتا جل میں گھلے ہوئے پوشک اس طرح انتر پودوں کی پرتک بھاگ میں ہوتا ہے یہ فصل کی پالے ایوہ گرم ہوا سے رکشہ کرتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر کچھ باتیں آپ کو بتانی ہے کھیت میں جل دینا کھیتوں کو جل دینا پودوں کو جل دینا اس کو سنچائی کہلاتے ہیں اب یہ سنچائی کرنا بہت important ہے ہمارے لئے آپ جانتے ہو یہاں پر دیکھیں اس ورشہ پانی دیتے سمائے میں ادھک سترک ہوں پچھلی گرمیوں میں میرے پودے سوک گئے سوک اور مر گئے تھے سنچائی کے سروت کوا ہے جل کوپ ہے تلاب ہے جھیل ہے ندیہ بانے نخر اتیادی جل کے سروت ہے جل کے سروت یہ آپ کو دھیان میں رکھنا دیکھیں آج سنچائی کے پارمپرک طریقے ہم دیکھیں گے کوا جھلا ہوا نہیروں میں اپلپدہ جل کو نکال کر کھتوں تک پہنچانی کے طریقے ویبینے چیتر میں ویبینے ہوتے ہیں الگ الگ بات ہی ہے دیکھیں پارمپرک طریقے نیم نا ہے موٹ گھرنی یہ موٹ دیکھیں یہ موٹ کس طرح دیا ہے گھرنی چین پمپ چین پمپ دیکھیں کئی سی ہے چین پمپ ہے اس سے پانی کو ہم یوز کر سکتے اس کے حد میں ڈھیکلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح سے پانی کو دیا جا رہا ہے رہت یعنی اتولک تنتر دیکھیں یہ یہ رہت ہے اس طرح بائل کو گھمائی جاتا ہے پانی کو واپس اوپر لے کے آیا جاتا ہے جل کو اوپر کچھنے کے لیے سامانی پمپ اوپر کے جاتا ہے آپ جانتے ہو چلانے کے لیے آج تو ڈیزل بائو گیاس ویدو ترین سروجہ کے اوپرکران آویلیبل ہے دیکھیں سینچائی کی آدھونک ویدھیا اب اس میں مکھے جو ویدھی ہے دیکھئے ویدھیا ہے ایک چھڑکا تنتر جس کو سپرینکلر سسٹم کہتے اس میں اگر بتایا جائے تو اس میں پانی کی جو ہے پانی کا بہت میسیز ہوتا ہے پانی اوڑی آتا ہے بروبر پودوں کو نہیں ملتا ہے اس لئے دوسرا ہے ڈریپ تنتر ڈریپ سسٹم اس سے کیا ہوتا ہے بوند بوند پودوں کو ملتا ہے سپرینکل پانی بھوڑ رہا ہے جو فوارے سے اور یہ جو ڈریپ تنتر کہلاتے فلدار پودوں بگیچی ورکشوں کے پانی دینے کے لئے سرطم طریقہ ہے بوند بوند ہمیں اسے ملتا پودوں پانی دیتے سمیں سنچائی کے سمیں دیکھئے دوستو آج دیئے کھر پتوار سے سرکشا اب اس میں یہ دیکھنا ہے کھیت میں کئی اوانچیت پودے پرکرطک روپ سے فصل کے ساتھ اگ جاتے ہیں ان اوانچیت پودوں کو کھر پتوار کہتے ہے یعنی پودوں کے باجو میں جو فصل لگتیے اسے خرپتوار کہتے ہیں جس کے وجہ سے پودوں کو نقصان ہوتا ہے خرپتوار ہٹانے کو نیرائی کہتے ہے خرپتوار ہٹانے کو کیا کہتے ہے نیرائی کہتے نیرائی اوشک ہے کیونکہ خرپتوار جل پوشک جگہ اور پرکاش کی سپردہ کر فصل کی ردھی پر پربھاؤ ڈالتے یعنی خرپتوار کیا کرتے ہے پودے کو بڑھنے نہیں دیتے پانی کو اس تک پہنچ نہیں دیتے ہے کچھ خرپتوار کا ڈالتے ہے تتہ منوش پرشو کے لیے وشیلے ہو جا سکتے ہے وشیلے کا مطلب ہے وشاری خرپتوار کو ہٹانے اوہ ان کی بیج بننے سے پہلے کا ہوتا ہے خرپتوار پودوں کو ہاتھ سے جڑ سید اکھار کر اتوا بھومی کے نکر سے کٹ کر سمیں سمیں پر ہٹا دیا جاتا ہے یہ کاریے خرپی یا ہیرو کی سائیتہ سے کیا جاتا ہے یہ خرپی اور ہیرو رس رسائنوں کے اوپیوک سے بھی خرپتوار نیتن کیا جا سکتا ہے جنہیں خرپتوار ناشی کہتے ہیں جیسے ٹو جیسے ٹو فورڈی یہ خرپتوار ناشی جیسے کہتے ہیں اس کا اوپیوک کر کے ہم کیا کر سکتے جلا سکتے ٹو اور فورڈی کا اس میں خیتوں میں ان کا چھرکاؤ کیا کرتے ہیں اب دیکھئے خرپتوار کے بارے میں میں آپ کو انفارمیشن دی دیکھئے خرپتوار ناشی کا چھرکاؤ کیسے جیسے پہلے بتایا گیا کہ خرپتوار کی وردی سکتا پوشپن بیچ بننے کے پہلے بیچ بنے کے بعد جو جلدی سے جو پودا بڑا نہ ہو جس کٹائی فصل کی کٹائی مہتو پرنے کاری فصل تک جانے کے بعد اسے کاٹنا کٹائی کہلاتا ہے کٹائی کے دوران پودوں کی کھیچ کر لیا جاتا ہے آتھو اسے دھراتل کے پاس سے کٹ لیتے ہے اور آپ جانتے ہو انہیں نکالنے کے لیے جو مشین کا اپیوک کیا جاتا ہے اسے ہرویسٹر کہتے کٹی گئی فصل سے بیجو دانوں کے بھوسے سے الگ کرنا ہوتا ہے اسے تھریش کہتے ہے کمبائن مشین بھی ہم اس میں استعمال کرتے ہے چھوٹے کھیت والے کسان انہاچ کے دانوں کو فٹک کر یعنی وینو فٹک کر یعنی الگ کرتے ہے آپ دیکھ سکتے ہے جو وینو ان کا چیتر کچھ دیا گیا ہے آپ سکس میں پڑ چکے ہے کلی مشین یا ہتو سے بھی کیا جاتا ہے آپ جانتے ہو مہلائی بھی اسے کرتی ہے روڑ بھی ہم اسے کرتے پونگل آپ دیکھیں یہاں پر کچھ بات دی گئی پر اس بات کٹائی کا سمائے آتا ہے سور نیم دانوں سے بھری کھڑی کسانوں کے ہدے سے اچھے سمائے کا بھاؤ سن چاریت کرتی ہے یہ سمائے تھوڑا آرام کرنے خوشی منانے کا ہے کیونکہ پچھلی روٹو کی پر اتنے کا فل ملتا ہے اس لیے بھارت کے سبی بھاغوں میں کٹائی کے سمائے ہر شو لا سے خوشی کا ہوتا ہے سبی مل کر اس پر منا منا تے چلی آگے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جب آناج کو ہم نکال لیتے آناج بھندارن ہی تو سائل ہو اس میں آناج کو بھرا جاتا ہے گو دام بھی ہوتے بھندارن گروہ میں آناج دیکھیں کس طرح سے چوہے ایمو کٹو سے سرکشی ترکھا جا سکے نیم کی سکھی پتیا گھروں میں آناج کے بھندارن میں اپیوک کی جاتی نیم کی سکھی پتیا اور بھندارن گروہ میں آناج کو پیر کو ایمو سکھ مجیو سرکشی ترکھنے کے لیے رسنے کپ چار بھی کیا جاتا ہے لیکن نیم کی پتی سب سے اچھی ہوتی ہے ہم اس کا اپیو کر سکتے ہے دیکھ آخری ہماری بات اگر مان لو ہم کسی کو مان لو اس میں بتان آئے جب یہ بڑے پر پر کہتے ہیں ہم اسے جانور جو پالتے ہیں اسے ہم پشو پالان کہتے مشلی سوستر کے لیے اچھا آہر ہے ہم مشلی سے کال ملتا ہے جس میں ویٹائمین ڈ ہوتا ہے مچھل کے ویٹائمین ڈ ملتا ہے ادھک مہترہ میں پایا جاتا ہے دیکھئے دیکھئے ہم نے کیا سکھا اپنی برتی ہوئی جن سنکیہ کو بھو جان پردان کرنے کے لیے ہمیں وشش کروش پدیتیو کو اپنا نہ ہوتا بھارت میں فصل کو روتو کی آدھار پر ہم دو ورگوں میں باٹ سکتے ربی اور خریف فصل ہے اور جتائی کر کے مٹی تیار کرنا اور اسے سمتل کرنا عوش ہے اسے کارے کے لیے حل تتھا پاٹل کا اپیو کیا جاتا ہے بیجو کو اچھی دوری رکھنا اچھی سوست بیجو کو بیا جاتا ہے سی ڈریل کی سایتا سے بھائی کی جاتی ہے مٹی میں پوش کی سمرو دی پنا پورتی کی عوش ہوتی ہے جس سے کاربنی خات تتہ اربرا کی اپیو سے کیا جاتا ہے فصل کی نئی کسم کو آنے سے رسانی اربرا کٹائی کا ارث ہے کہ پکی ہوئی فصل کو ہاتھ یا ماشین سے کٹنا دانوں کو بھوسے سے الگ کرنا تھریشنگ کہلاتا ہے بیجو کو پیٹ کو ایمو سوش مجی سے سورکشت کرنے کے لیے ہم ایک اوچید بھندار نوشک ہے پشو کو پال کر بھی خادی پدار پرابت کیا جاتا ہے اس سے پشو پالن کہتے ہے اگر یہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیس اسے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کیجئے تھینک یو